اللہ 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 حضرت ابو عبداللہ اندلسی عیداللہ کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے ایک عیسائی بستی کے قریب سے گزرتے ہوئے حضرت ابو عبداللہ اندلیہ نے یہ کہہ دیا کہ عیسائی لوگ کتنے کم عقل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں بس اتنی معمولی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کی باطنی کیفیات کو سلب کر لیا وہ ایک عیسائی دوشیزہ پر فریفتہ ہو گئے اس سے شادی کرنے کی غرص سے ایک سال سور چراتے رہے قرآن مجید اور حدیث کا حفظ بھول گئے بلاخر ان کے مرید حضرت شبلی رحمت اللہ علیہی جب ان سے ملنے آئے تو وہ دونوں مل کر خوب روئے اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے سب کیفیات واپس لوٹا دے یہ سب کچھ اس لیے پیش آیا کہ حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہی کو پتا چلے کہ اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ میری اقل کا کمال نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کمال حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہی کی یاد داشت دوبارہ کام کرنے لگی اور پہلے سے بھی زیادہ وہ دین کی محنت کرنے لگے اور لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت سے کبھی بھی دور نہ فرمائے آمین سم آمین خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشایخ کرام اپنے مریدین کو ذکر ومراقبہ کی تعلیم دیتے ہیں جن پر پابندی اختیار کرنے سے سالک کے اندر سے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کی صفت پیدا ہو جاتی ہے ان کی نگا پاک ہو جاتی ہے دل صاف ہو جاتا ہے